یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا کہ دیکھیں ہماری عبادی جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے اگر ابھی ہم نے اپنے یہ علاقوں کو نہ بچایا تو ہمارے ہماری آنے والی نسلوں میں ہمارے بچوں میں کسی کو بھی وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو میں جب بڑا ہو رہا تھا پاکستان میں تو جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جس طرح کی پاکستان میں خوبصورتی اللہ نے دی جس طرح کی ہمارے نوردن ایریاز پہاڑی علاقے زیادہ تار تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے بدقسمتی سے ابھی تک کہ اللہ نے اس ملک کو کس طرح کی نعمتیں دیئے ہیں اور اس میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائیورسٹی فرق کتنا زیادہ ہے یعنی پاکستان میں بارہ ایکلوجیکل کلائمیٹک زونز ہیں بارہ زونز ہیں کوئی دنیا میں ملک میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تار لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے پاکستان کا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں وہ چھوٹیاں لنڈن بنانے جاتے تھے یا بناتے ہیں ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کا کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے جس طرح کی وائل لائف ہے وہ بھی مختلف ہے آپ اوپر سے نورڈن ایریا سے نیچے چلے جائیں